اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سواغت جو نئے وچانل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بیہار مدرسہ بوٹ بڑی اپ ڈیٹ یعنی کہ اگر آپ بیہار مدرسہ بوٹ سے صرف اور صرف وقانیہ مولوی عالم پاس ہیں تو آپ کے پاس کافی بڑی اپورچنیٹی نکالی گئی ہے تین سو سیٹو پر بہا لی تو یہ کون سے ویباق سے بہا لی لنگ آ لی گئی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونائیٹڈ انڈیا انشورنس کمپنی لیمیٹیڈ کی جانب سے تین سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سو اہدو کے لیے فارم چھے جنوری دوہزار چوبیس تک یعنی کی فارم بھرا جا رہا ہے اس کا جو لاش ڈیٹ رکھا گیا ہے چھے جنوری دوہزار چوبیس تک اس کا لاش ڈیٹ ہے اہلیت رکھنے والے ضرور فارم برے محنت سے کامیابی ملتی ہے امتیاز احمد کریم آپ کو پتہ ہے کہ امتیاز احمد کریمی صاحب جو بیہر کے ہائر ایڈوکیٹڈ پرسن ہے جیسی کوئی بھی نئی ویکنسی آتی ہے تو سب سے پہلے مدرسہ کے اسٹوڈینٹس کے لیے کہتے ہیں کہ جلد سے جلد آپ فارم برے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پٹنا 21 دسمبر یونائٹڈ انڈیا انشورنس کمپنی لیمیٹیڈ نے اشتہار نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں یو آئی آئی سی اچ او اچ آر ایم اے ڈیول ایس ٹی دوہزار تئیس کے ذریعے اسٹینٹ کے تین سو عہدے کے لیے اہل اندوستانی شہریوں سے درخواست دے طلب کی ہے مرخہ نو تیس دوہزار تئیس تک کسی تسلیم شدہ یونیورسیٹی سے گریجویشن کا امتحان پاس ہونا لازمی ہے یعنی کہ اگر آپ تیس تاریخ نوہ مہینہ دوہزار تئیس سے اگر آپ نے کسی بھی تسلیم شدہ یعنی کہ ریکناجڈ یونیورسیٹی کولیج سے اگر آپ نے مولوی عالم پاس ہے یا پھر گریجویشن پاس ہے تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں یونائٹڈ انڈیا انشورنس کمپنی لیمیٹیٹ کے ویف سائٹ یہ ہے ویف سائٹ www.uic.co.in سے تفصیلی جنکاری حاصل کر سکتی یعنی کہ اگر آپ گوگل پہ یہ سرچ کیجئے گا تو وہاں سے آپ کو اور بھی جنکاری مل جائے گی میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے اس میں فارم بھرنا فارم کی فیس کیا ہونی چاہیے کیا ہوگی ایج لیمیٹ کیا پوری کی پوری جنکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں فارم بھرنے کا عمل جو 16 دسمبر 2023 سے شروع ہے اور 6 جنوری 2024 تک آخری تاریخ ہے یعنی کہ اگر آپ مدرسہ کے سٹوڈینٹس ہیں اور آپ نے عالم پاس ہے تو آپ اس کے لیے ضرور فارم بھریں امتحان میں 250 نمبروں کے 200 سوالات دو گھنٹوں میں پوچھے جائیں گے جس میں ریزننگ، انگریزی، نیو میریکل، ایبلیٹی، جی کے، جی ایس اور کمپیوٹر ہوں گے سبھی سبجیکٹ میں 40، 40 سوال، 50، 50 نمبروں کے ہوں گے یہ جنکاری امتحان احمد کریمی نے اہلیت رکھنے والے نوجوان کے مفاد میں دی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ عمر کی حد جو رکھی گئی ہے تیس تاریخ نومہ مہینہ 2023 کے بنیاد پر کی جائے گی یعنی کہ ان عہدوں پر بھالی کے لیے جنرل امیدواروں کی عمر جو ہونی چاہیے کم سے کم 21 سال آپ کو پتا ہے کہ گریجویشن پاس ہوتے ہوتے 21-22 سال ہوئی جاتی ہے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تیس سال آپ کی ایج ہونی چاہیے بی سی ای بی سی مرد خواتین کے لیے تین سال کا چھوٹ ملا ہے اور اسی ایشٹی امیدواروں کے لیے چالیس سال تک چھوٹ ہے امتحان فیس کی بات کرے تو جنرل ای ڈابلو ایس او بی سی امیدواروں کے لیے ایک ہزار ہے اور اسی ایشٹی امیدواروں کے لیے دو سو پچاس روپیا رکھی گئی ہے تو دیکھیں اب آپ کو کس طریقے سے محنت کرنا ہے کہاں پہ فارم بھرنا ہے کیسے فارم بھرنا میں آپ کو اسے بتاتا ہوں دیکھیں آپ کو کیا کرنا خود سے بھی آپ فارم کو بھر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ مدرسہ کے سٹوڈیندہ گوگل کروم پہ جا کے آپ آسانی کے ساتھ فارم بھر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ جس بھی شہر جس بھی گوہ میں رہتے ہیں آپ وہاں نزدیکی سائبر کیفے میں جائیے ان کو بتائیے کہ مجھے جو نئی ویکنسی نکلی ہے یہاں پہ ان کو بتائیے ویڈیو بھی اگر انہیں دیکھا دیجئے گا یا پھر انہیں بتا دیجئے گا کہ یونائٹڈ انڈیا انشورنس کمپنی میں جو نئی ویکنسی نکلی ہے اس کا مجھے فارم بھرنا ہے آپ وہاں پہ جا کے آسانی کے ساتھ فارم بھر سکتے ہیں فارم بھرنے کے بعد آپ اسے ایک انٹرینسی لیا جائے گا اگزام لیا جائے گا جو اگزام یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو سو پچاس نمبر کا اگزام ہوگا اس میں جو سوال پوچھ جائیں گے کوشن جو رہے گا وہ دو سو کوشن رہے گا آپ کو ٹائمنگ جو ملے گی دو گھنٹہ ملے گا اس میں کون کون سا کوشن آئے گا تو ریزننگ کا آئے گا آپ کا اگزام جو ہے اگزام میں ابھی ٹائم ہے تو اگر آپ نے ایک مہینہ سے لے کے ڈیڑھ مہینہ تک اچھی سے محنت کر لی تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ جو انٹرینس لیا جاتا ہے وہ کوئی ہائی انٹرینس نہیں رہتا اگر آپ نے ایک سے دو مہینہ صحیح طریقے سے محنت کر لیا یا پھر کسی ٹیچر پہ جا کے ان سے محنت کروایا آپ خود کیا تو آپ آسانی کے ساتھ یہ اگزام آپ نکال سکتے ہیں میں مدرسہ کے سٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ کو جوب چاہیے اگر آپ کو سرکاری جوب چاہیے تو آپ کو تھوڑا سا محنت کرنا ہی پڑے گا چالیس چالیس سوال پچاس پچاس نمبروں کے ہوں گے اس میں پورا بتایا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ ایج کی لیمٹ جو رکھی گئی ہے ایکیس سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بتائی گئی ہے کہ تیس سال ہونی چاہیے اور ای بی سی اور بی سی یا پھر ای سی ایشٹی والے کو کچھ چھوٹ بھی ضرور ملا اور فارم بھرنے کی جو فیس ہے وہ ایک ہزار روپیہ ہے کچھ کنڈیڈٹس ایسے بھی رہتے ہیں سٹوڈنٹس رہتے مدرسے کہ جو لگتا ہے کہ اب میں اتا فورٹ کر پاؤں گا یا پھر نہیں کر پاؤں گا دیکھیں آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا یعنی کہ آپ کو پیسہ تو کھرچہ کرنا ہی پڑے گا آپ کو فارم ضرور بھڑی ہے فارم بھرنے کے بعد آپ تھوڑا سا محنت کیجئے آپ کو دو مہینہ بھی ٹائم ملا ہے ابھی اگزام میں ٹائم ہے کافی یعنی کہ اگزام سے پہلے میں بتا دوں گا کہ اگزام کب ہوگا اور محنت کرنے کے بعد آپ اس کا اگزام ضرور دیجئے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اگر آپ کو اسی طرح کی اور بھی ویڈیو چاہیے مدرسہ سے ویکنسی سے ہو یا پھر سنسکریٹ بورڈ میں ویکنسی سے تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کر دوں جب تک کے لئے آپ اس طرح کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اتیا آج کی ویڈیو السلام